سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینجز کا نام سوشیل میڈا ٹریک ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے انسٹراغرام کو ہمیشہ کلئے ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے وہ والے اکاؤنٹ کو لاغن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈی پی آئیکن کے پر اوپر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو کارنم میں جو تری لائنز ہیں ان کے اوپر کلک کر لینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک نیا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد یہاں پہ اکاؤنٹ سینٹر کا اوپشن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا ابھی یہاں پہ سکراؤڈ آن کر کے نیچے آئیں گے یہاں پہ ایک اوپشن ہے پرسنل ریٹیز کا آپ کو اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا ابھی یہاں پہ ایک اوپشن نظر آ رہا ہوگا اکاؤنٹ اونرشپ اینڈ کنٹرول کا آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے ایک اوپشن ہے ڈی ایکٹیویشن اینڈ ڈیلیٹیشن کا آپ کو اس کو سلیکٹ کر لینا ہوگا جیسے ہی آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کا کون سے اکاؤنٹ ایکٹیو ہے آپ نے وہ والا اکاؤنٹ یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے جس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ڈی ایکٹیو اکاؤنٹ اور یہاں پہ ڈیلیٹ اکاؤنٹ آپ کو سیکنڈ والے کے اوپر چیکل کرنا ہوگا جیسے ہی آپ چیکل لگائیں گے تو یہاں سے اس کو کانٹینیو کر دینا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ سے کوئی ریزن پوچھی جائے گا کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ ہمیشہ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے کوئی ایک ریزن ہے آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے یاد رکھیں جیسے ہی آپ یہاں پہ ڈیلیٹ کریں گے تو تیس دن تک آپ نے اپنے اس اکاؤنٹ کو کہیں بھی لگن نہیں کرنا یہاں پہ میں کانٹینیو کر دیتا ہوں کانٹینیو کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کانٹینیو کریں گے تو آپ سے یہاں سے کہا جائے گا کہ آپ پاسورڈ یہاں پہ انٹر کریں تو آپ نے یہاں پہ پاسورڈ انٹر کر دینا ہے جو آپ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا ہے اگر آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے اب نہیں تو نیچے فارگر پاسورڈ آئے گا تو یہاں پہ میں کانٹینیو کر دوں گا یہ میرا نیو اکاؤنٹ ہے یہاں اس لئے فارگر پاسورڈ نہیں آیا تو یہاں پہ میں نے پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد کانٹینیو کیا دیا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو ٹھیک ایک منتظرہ اس کو کسی بھی جگہ پہ اوپن نہیں کرنا اگر آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ اس کا اکاؤنٹ کو پرمنیلٹی طور پر ڈیلیٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ ساتھ طریق تک مجھے یہاں پہ ساتھ سمجھتا کہ اس کو اوپن نہیں کرنا اگر میں اوپن کرتا ہوں تو یہ اکاؤنٹ ہمیشہ کے لئے ڈیلیٹ نہیں ہوگا دوبارہ سی ری ایکٹیو ہو جائے گا تو یہاں پہ میں ڈیلیٹ اکاؤنٹ کر لوں گا جیسے ہی ڈیلیٹ اکاؤنٹ کروں گا تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہمیشہ کے لئے ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر میں اس کو تیس دن تک کہیں بھی اوپن نہیں کرتا اس طریقے سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے دوستو آج کی ویڈیو میں اس کا تہم ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک پر بات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ